السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے یہ سوال بھیجائے کہ سر آج کل امام غزالی اور ابن رشد ان دونوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک خاتون ہے ازمار رومی نام کی یہ اس کے اوپر بڑی ڈسکشن کر رہی ہیں اور قیسر احمد راجہ صاحب ان کے اوپر بھی انہوں نے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں امام غزالی کو اور وہ سسٹر جو ہیں ازمار رومی ان کے بارے میں کافی جارہانہ قسم کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور چینل کا نام انہوں نے بھیجا ہے بک بڑی اور یہ بھی امام غزالی کے اوپر یہ وہی لوگ ہیں جو ریشنل گراؤنڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریشنلزم کو کلیات سمجھ کے بیٹھے ہیں اور کیونکہ سائنس کا دور دورہ ہر زمانے میں رہا ہے تو آج کل ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور یہ زیادہ تر لوگ جو امام غزالی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے اوپر مبنی ہے جو بڑے لبرل اپنے آپ کو گردانتے ہیں بہرحال امام غزالی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں خود کو مسلم کہنے والے بعض فلسفیوں کی کچھ آراجوں تھیں ان پر سخت علمی تنقید کی ہے جو ان کی کتاب تحافت الفلاسفہ یہ کتاب کا نام ہے اس کی صورت میں یہ موجود ہے اور آج بھی موجود ہے آف کورس یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور ایک مشہور فلسفی ابن رشد ہیں انہوں نے تحافت تحافت اس کے نام سے اس کا جواب امام غزالی کو لکھا ہے تو امام غزالی اور ابن رشد ان کے درمیان یہ جو معاملہ ہے اسے غزالی اور ابن رشد کا قضیہ کہا جاتا ہے اچھا اب اس مضمون میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوں گی اور بعض لوگ اپنے آپ کو بڑے جدید ذہن کا کہتے ہیں تو وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ڈیٹیل سٹیڈی نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ اس موجودہ دور میں امام غزالی کے مقابلے میں ابن رشد کو اپنا رہنما قرار دیتے ہیں اور اس لئے وہ ابن رشد کو بیک کرتے ہیں اور ان میں سے اکثریت نے نہ امام غزالی کو پڑا ہوتا ہے نہ ابن رشد کو پڑا ہوتا ہے اور یہ جو دو کتابیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں تحافت الفلسفہ اور تحافت چحافت یہ بھی انہوں نے نہیں پڑی ہوتی اور کسی تحقیق کے بغیر اس موضوع میں کوت پڑتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ امام غزالی جو ایک بہت بڑا نام ہے اور ابن رشد وہ اپنی جگہ ایک بڑا نام ہے تو اس لئے ان دونوں معاملات کو دیکھنا بہت ضروری ہے اچھا وہ لوگ جو امام غزالی پہ بڑے سنگین قسم کی الزامات لگاتے ہیں کہ لوگوں نے امام غزالی کو اپنا رہنما بنایا اس کی وجہ سے ہم وہ کچھ دیکھنے پر مجبور ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈاؤن فال کی زمداری امام غزالی کے سر ہے اور اگر ابن رشد کو اپنا بڑا بنایا ہوتا اپنا رہنما بنایا ہوتا تو آج ہم سائنسی دنیا میں بہت آگے نکل گئے ہوتے اور امام غزالی سائنس کے مخالف ہیں اور اس لئے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں اور یہی اس کا نتیجہ ہے جو یہ لوگ بیٹھے اپنے سوشل میڈیا چینلز پر امام غزالی کو برا اور ابن رشد کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں اب امام غزالی کا موقف آپ سنیے کہ امام غزالی نے فلسفیوں پر کوئی ایسا جبر نہیں کیا کہ وہ فلسفہ نہ پڑھیں یا سائنسی تحقیقات کرنا چھوڑ دیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اسلام اور سائنس ایک ساتھ جلی نہیں سکتے یہ وجہ ہے کہ امام غزالی کے پیروکاروں نے ایسے فلسفیوں اور سائنس دانوں پر کبھی تنقید نہیں کی جنہوں نے خود کو سائنسی تجربات اور میتیمیٹکس اور میڈیسن جیسے مفید اور قرامت اور اسی طرح جو ہے اوریجنل سائنسی علوم ان تک محدود رکھا ان پر کوئی تنقید نہیں تو اسی لیے خوارزمی جو کہ الجبرا کے بانی ہیں ابن الحیثم جو ماہر طب ہیں بہت مشہور میڈیسن میں بڑا نام ہے ان کا اسی طرح حکیم یحییہ ہیں ابن ابی منصور ہیں ابو ریحان البیرونی ہیں یہ جومیٹری میں ان کے بڑے نام ہیں اور پھر اسی طرح مسلم بن فراس کا نام شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فلائنگ ایکسپیرمنٹس کی ہیں اور اب پھر ابباز بن سعید جوہری ہیں اور سند بن علی ہیں یہ کمیونکیشن کے جو آلات ہیں ان کے ماہرین شمار کیے جاتے ہیں اور اسی طرح بنو موسیٰ بن شاکر یہ گھڑی جیسے آلات کے بنانے کے ماہر ہیں اور محمد بن زکریہ رازی جو کیمسٹری کے بہت بڑے ماہر آدمی ہیں اور اسی طرح القائنی ہو گئے کوہی ہو گئے بوز جانی ہو گئے یہ بھی بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشنز رہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کبھی کوئی تنقید نہیں آئی ریزن یہی ہے کہ وہ امام غزالی یا ان کے فالوئرز جو ہیں وہ کلی طور پر سائنس یا تجربات یا ریاضیات یا طب میتھمیٹکس کیمسٹری ان چیزوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کیے بلکہ حقیقی اور تجرباتی علوم تک اپنے آپ کو جنہوں نے محدود رکھا اور اس میدان میں خدمات انجام دیئے تو آپ کو اس طرح کوئی معاملہ ان کے خلاف نہیں ملے گا اور یہ بہت بڑی تعداد میں سائنس دان مسلم ریاستوں میں حکومتوں میں خلافتوں میں موجود رہے ہیں اور ان کے حوال بہت زیادہ محفوظ بھی نہیں ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے اپنا کام رکھتے کرتے رہتے تھے اور کسی تنازے میں کسی متنازے امور میں یا مذہب کے معاملات میں یہ بالکل ٹانگ لانے کی کبھی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اچھا میں نے آپ سے کچھ نام لیے ہیں جیسے موسیٰ بن شاکر آپ نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اور اسی طرح حکیم یحیٰ بن منصور عباس بن سعید آپ لوگوں نے ان کا نام ہاں البتہ الخوارزمی کے نام کو آپ پہچانتے ہیں اور وہ بھی الجبرہ کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ الجبرہ جو ہے وہ الخوارزمی کی طرف جو منصوب ہے تو الجبرہ کیوں اسے کہا جاتا ہے ان کی جو کتاب تھی جس سے الجبرہ کا نام اخص کیا گیا لیا گیا اس سے بھی بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں لیکن اگر آپ امام غزالی رحمہ اللہ کو پڑھیں تو آپ کو یہ انتاظہ ہوگا کہ انہوں نے کبھی ان لوگوں کے اوپر کوئی ایسی تنقید نہیں کی اور خوارزمی کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے حالات زندگی بھی کوئی بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ امام غزالی کی تنقید کا رخ انہی فلاصفہ انہی فلوسفرز کی طرف تھا جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے متنازع کارناموں کی وجہ سے شورت حاصل کی اور ان میں سے بعض نے اپنی کتابوں میں عرستو کی کتابوں سے اخص کردہ باتیں جنہیں آپ آج کی زبان میں میٹا فیزکس یا ما بعد طبعیت اس طرح کے معاملات اسلام میں داخل کرنے کی ایک کوشش کی تو ان فلسفیوں سے انہوں نے اس کے بارے میں جو عجیب و غریب سے دعوے تھے ان کے اور اس کے خلاف انہوں نے رد کیا ہے اسے اسی طرح علم الحیات میں ان فلسفیوں نے جو کام کیا کہ خداوند کے بارے میں عجیب و غریب دعوے کیے کہ وہ اپنی مخلوقات کی کلیات کو اور ان پر تاریخ ہونے والی جزوی حالات کو جانتا ہے یعنی کہ میری مخلوق میں انسان ہیں چرند ہیں پرند ہیں ان میں سے کس نے کب پیدا ہونا ہے اور کب مرنا ہے لیکن وہ ان جزیات میں آنے والے موقع با موقع تغیرات سے بے خبر اور غافل ہے استغفراللہ العظیم اس طرح کے معاملات پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں انہیں داخل کیا ہے کہ خالق تو ہے پر ان اجزاک کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں اس کو نہیں جانتا بس بنا کے چھوڑ دیا ماذا اللہ استغفراللہ یعنی کہ انسانوں میں سے اس وقت کتنے انسان موجود ہیں کون پیدا ہو رہا ہے کون مر رہا ہے کون سا درخت پھل دے رہا ہے کون سا سوکھ رہا ہے کون سا ہو چکا کس نے ہونا ہے اور اگر کسی کو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تو پھر آپ نے جا کے ان فلسفیوں کے گریبان پکڑنے ہیں جنہوں نے یہ الٹی سی دی باتیں جو ہیں ان میں لوگوں کو جانے کی کوشش کیا کہ خالق نے تخلیق تو کر دیا پر ہر امور کے اوپر اس کی دسترس نہیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اچھا یہ باتیں میں آپ سے ایسی نہیں کہہ رہا ہوں فلسفے کے اوپر ایک کتاب جس میں ہدایت الحکمہ اس کا نام ہے اس کے مصنفیں اثیر الدین ابحری انہوں نے اس کتاب کے پیج نمبر سیونٹی ڈو پر یہ لکھا الواجب لزہتی عالم یعنی کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں یہ مشہور رہا کہ فلسفی سرے سے یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی ذات کو جزیات کا علم حاصل ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے علامہ شبلی نے بھی اس کی وضاعت کی علم الکلام جلد نمبر ایک صفحہ پانٹویڈی صحیح بات یہی ہے کہ وہ اسے مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے یعنی مانتے ہیں لیکن اپنے عجیب و غریب لوجک یا منطق کے ساتھ تو تحافت تحافت کے محقق ڈاکٹر سلیمان جو ہے ڈاکٹر سلیمان دنیا ان کا نام ہے پورا انہوں نے بو علی سینہ کی تصنیف الشفا سے عبارت نقل کر کے دعویٰ کیا ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی کے بارے میں جزیات کے علم سے بالکل ناواقف ہونے کے قائل تو تحافت تحافت پیج ففٹی سیون اسی طرح تحافت تحافت کے پیج نمبر ففٹی پر ان لوگوں کی یہ سٹیٹمنٹس بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ لا یجوزو ان یکون عاقل لہاذی المتغیرات مع تغیرها من حیثو ہیا متغیر عقلا زمانیا مشخصا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسی طرح ان فلسفیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا ایک ہے یعنی دست و پا قسم کی قوتیں رکھتا ہے جیسا کہ عقل جسے ہم کہتے ہیں اور پھر یہ ایک اور قوت ہے جس نے اس میں جنم لیا اور سے پھر ایک اور قوت نے یہاں تک کہ یہ سلسلہ دس قوتوں تک چلتا رہا اور عقل تک پہنچا اور اس دسویں عقل اور قوت سے یہ سارا جہانمدار ہوا تو اس طرح کے الفاظ ان فلسفہ کہ ہاں آپ کو ملتے ہیں تو کوئی بھی آدمی کو یہ دیکھنے کو پڑھنے کو ملے گا تو وہ تنقید ہی کرے گا کہ یہ کس قسم کی باتیں تم اپنی کتابوں میں تم نے لکھی ہے تو اسیر الدین ابحری کے جو الفاظ ہے تو ہدایت الحکمہ کے پیش سیبنی فائی پر وہ کہتے ہیں کہ باتیں دلیل کی روح سے کتنی بے سروپا اور احبقانہ ہیں اور اس بحث میں پڑے بغیر فی الحال جو ہے نا اسی پر بندے کو کونسنٹریٹ کرنا چاہئے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے پھر اس قسم کی باتیں کرے تو یقیناً اس کی آپ پکڑ کریں گے دین میں جبر نہیں ہے لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو ایک طرح مسلمان بھی کہے اور پھر مسلمانوں میں اس طرح کی باتوں کو شامل کرنے کی کوشش بھی کرے تو امام غزالی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فلسفہ اور سائنس کے صرف کرامت علوم کو اختیار کرے اور مذہب کے دائرے سے ان کو الگ رکھتے ہوئے ان کی بنیاد پر اسلام کو بدلنے کی کوئی کوشش نہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک حکمت اور فلسفہ جو ہے اور اسی طرح سائنس جو ہے اس کے تمام ایلمنٹس تمام اجزاء یہ قابل اعتراض نہیں ہیں بلکہ صرف وہی چیزیں قابل اعتراض ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے کلائٹ کرتی ہیں کلائش کرتی ہیں متصادم ہیں تو امام غزالی کے اپنے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں تحافت الفلسفہ کے پیج ایٹی ون پر کہ فن الحیات اور اس کی امثال ہی فلسفہ کا وہ شعبہ ہے جہاں ان کے مذہب کی تردید مقصود ہے فلسفے کے کسی اور فن یا شعبہ یعنی ریاضیات منطق سوشل سائنسز وغیرہ پر تنقید کرنا مطلوب نہیں ہے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ مقاصد الفلسفہ کے پیج نمبر ٹین اور الیون کے اوپر آتے ہیں جس کے اندر ہے کہ علوم ہم اربعت و اقسام یعنی کہ نزیاتی فلسفیوں کے نزیاتی علوم کے چار بنیادی شعبے اور وہ چار بنیادی شعبے کیا الریاضیات والالہیات والمنطقیات والطبعیات یعنی وہ کیا ہے ایک تو ریاضیات ہیں جس کو موضوع بحث بنانا مطلوب اور پھر ان میں کے اکثر عقائد جو ہے وہ ایسے ہیں جن پہ یقیناً آپ کو ان کو کریکشن کی بہت ضرورت ہے کہ یہ غلط ہیں یہ آپ نے گریک فلسفرز سے لیے ہیں لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تیسرا منطق ہے جس میں اہل حق کا ان کے ساتھ اختلاف صرف استعلاع میں ہوتا ہے اور اصل مفاہیم میں نہیں ہوتا اور چوتھا طبعیات ہے جس میں الٹی سیدھی دونوں طرح کی باتیں بائی جاتی ہیں تو تحافت تحافت کی فہرست پر ایک نظر ڈال کر بھی یہ بات بہ آسانی معلوم کی جا سکتی ہے کہ امام غزالی کی گفتگو کا جو مہور ہے یا تو الہیات کے ان مسائل کی نشاندہی ہے جو دین کی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے یا پھر وہ فلسفیوں کے اس آپ کہنے نا ان کی انڈرسٹینڈنگ گرت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو الہیات ہیں وہ ریاضی اور منطق کی طرح شک و شپیز بلکل پاک تو اپنی کتاب میں ان کے صرف یہی دو اہداف ہیں یہی دو گولز ہیں دوسروں کی بنائی ہوئی فہرستوں کو بھی چھوڑ دیجئے وہ خود تحافت الفلاسفہ کے مقدمے میں کہ عنوان قائم کرتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان مسائل کی فہرست جن کے اندر فلسفیوں کے مذہب کے ضعف کو ہم نے اس کتاب میں بیان دیجئے تو خود لکھتے ہیں فہرست المسائل اس کے بعد انہوں نے خود بیس مسائل کی فہرست دی ہے ان مسائل پر ایک سرسری نظر بھی ڈال لی جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ امام غزالی کا موقف کیا ہے تو امام غزالی سائنس کے منکر نہیں ہیں اسلام کی حقانیت بالکل واضح کیونکہ اللہ کا وجود اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راستگوئی کو آج کے غیر متعصب نون مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں اس کے بعد اسلام کے جاتا تعلیمات کا تعلق ہے تو وہ بڑی واضح ہو جاتی ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام غزالی کو نہ پڑا ہے نہ کچھ کیا ہے بس چکر کیا ہے views likes and subscribers یہ مسئلہ ہے انہوں نے خوش کرنا ہے ان لوگوں کو جو امام غزالی کو وجہ تنقید بناتے ان پر criticize کرتے ہیں اور ان میں غیر مسلموں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے انہیں خوش کرنا ہے اور پھر مسلمانوں میں ایک قسم کا آپ کہتے ہیں stir the pot یہ چکرس آ رہی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھاؤ جو pot کو stir کرے اور اس کے بعد آپ جو ہیں وائرل ہوں اور اس کے اندر کسی ایسی شخصیت ہو اور کسی اور بڑی شخصیت کو بھی گھیرو جو امام غزالی کے حق میں بات نہیں کر رہی ہے اور امام غزالی کے مخالف ہے اور پھر اپنا علو ان کے ناموں کو لے کر سیدھا کرتے ہیں پھر ہو تو اس لیے بات ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ امام غزالی کا اس بارے میں موقف کیا ہے بجائے اس کے کہ ان پر آپ بس آ کے تنقید کرنا شروع کر دیں اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ فلسفیوں کی یہ جو علم الملاحیات جو ہے اس پر تنقید سر امام غزالی نے اکیلے نہیں کی فخر الدین رازی نے بھی کی ہے اور ابن تیمیہ نے بھی کی ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے ان کے ان عجیب و غریب کونسپس کے اوپر تنقید کی ہے اچھا حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو امام غزالی اور ابن تیمیہ اور فخر الدین رازی یہ آپس میں بہت سارے مسائل میں مختلف الخیال ہیں اس کے باوجود فلسفیوں پر تنقید کرنے میں ایک زبان ہے اچھا ایک اور نام شاید آپ نے سنا ہو ابو البرکات یہ ابو البرکات البغدادی نام تھا ان کی یہ پہلے یہودی تھے پھر بعد میں یہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا المعتبر المعتبر اس میں فلسفیوں کی الہیات پر انہوں نے شدید اور بھرپور تنقید کی اچھا علامہ اقبال کو بھی اگر آپ پڑھے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے بھی امام غزالی ہی کی طریقہ کار کو درست کا ہے امام غزالی کی تنقید کو درست کا ہے اور قابل رشک کا ہے وہ ایک شیر ہے نا امام علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ رسم ازان رہ گئی روح بلالی نہ رہی یعنی ازان جو کہتے ہو سنتے ہو ازان یہ تو ایک رسمن بات رہ گئی ہے لیکن جو ازان کی اصل روح تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تھی وہ اب مسلمانوں میں نظر نہیں آتی تو رسم ازان رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اب فلسفہ وہ کہتے ہیں جی بغیر کسی ڈائریکشن کے فلسفے کو فلو کرنے دو غزالی کی تلقین کو فراموش کر بیٹھے بلکہ غزالی پر تنقید کرنے لگ گئے تو ابن رشت نے اگرچہ غزالی کی تحافت الفلسفہ پر تنقید لکھی ہے مگر جنہوں نے اس میں کیا ہے اور وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ بات اگر ابن رشت کے فلو ہمی ہیں ان سے پوچھا جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو سٹڈی نہیں کیا بس وہ ایک بات ہے سٹیر اپورٹ والا معاملہ کر رہے ہیں اور غزالی کو یہ امام غزالی کو یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کے خلاف ہیں اور سائنس اور مذہب کی ہم اہنگی کے خلاف ہیں حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ خود ابن رشت نے بھی تحافت تحافت میں کہیں غزالی پر کم از کم یہ الزام آید نہیں کیا جو یہ لوگ آید کرتے ہیں اور امام غزالی کے مقابلے میں ابن رشت کو اپنا رہنمہ بنانے کے شوقین یہ جانتے ہیں کہ انہیں امام رشت نے خود لکھا کیا ہے اور امام غزالی نے ایسا کیا لکھا تھا جس سے ابن رشت نے اختلاف کیا ساری باتیں وہ جانتے ہیں اور امام غزالی کا مقصود کیا ہے وہ بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس کے اندر ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کر تو رہے ہیں لیکن ہماری ان کو یہی صلاح ہے کہ وہ جا کے خود سٹڈی کریں کہ وہ کیا باتیں ہیں جس پر امام غزالی نے تنقید کی تھی دو مسئلے یہاں ڈسکس کرتے چلیں ایک مخلوق کے جزئی احوال سے ناواقفیت کی بات یعنی کہ خالق کو مخلوق کے جزئی جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ڈیلی لائف میں چینجز آتی ہیں اس سے واقفیت نہیں ہے ایک یہ بات اور دوسری ہے کہ سارا جہان اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ ایک قوت ہے جس میں وہ فلاسفہ کی طرف ان مسائل کی نسبت کو غلط ثابت نہیں کیا اور ابن سینہ کی جو تصانیف ہیں الاشارات اور الشفا اس میں موجود ہے اور ابن رشد نے ابن سینہ سے اس کی نسبت کو قطع نہیں کیا اور جو دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے ذکر کیا عقل والی بات کا تو ابن رشد نے فلاسفہ سے اسے قطع ضرور کیا مگر یونانی فلاسفہ سے یونانی فلاسفہ جو ہیں ان کا یہ ویو پوائنٹ نہیں تھا ابو علی سینہ اور اس کے ہم نواوں سے بلکہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ امام غزالی کا جو کیس ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے ابن رشد کی اس سٹیٹمنٹ سے تو جائے تو انسان کوئی خاص قسم کی غیبی قوت حاصل ہو جاتی ہے اور مقدمہ ابن خلدون کے پیج فائیو سکسٹی ون میں یہ ہے کہ عام لوگ تو رہے ایک طرف ارستو کے بعد فلسفہ کے تیسرے بڑے استاد بو علی سینہ کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے الہیات کے موضوع پر فلسفہ کے دوسرے استاد الفارابی کی مابعد الطبیعہ یہ کتاب کا نام ہے اس کو پڑھا مگر کچھ پلے نہ پڑھا جذبہ ایسا قوی تھا کہ یکے بعد دیگرے اسے چالیس طفعہ پڑھ ڈالا کتاب لفظ بلفظ یاد ہو گئی بگر پلے کچھ نہ پڑھا یہاں تک اس علم سے مایوس ہو گیا اور جوش ٹھنڈا پڑ گیا لیکن دل میں خلش تھی ایک دفعہ پھر کسی موقع پر اسے پڑا تو محسوس ہوا کہ اب مجھے سمجھ آنے لگی ہے حکماء اسلام جلد نمبر ایک پیج نمبر 295 اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم ایسی آپ کو ہوا میں کوئی چیز بتا رہے ہیں بلکہ آج بھی مسلم فلسفیوں کا علم الہیات موجود ہے خود اس کا متعلہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کی بے سر و سامانی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو بتل جائے گا کہ یہ فلسفیوں کا اپنا کوئی بنائے ہوا عقیدہ ہے اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب دعوے بھی کرتے نظر آتے ہیں تحافت الفلسفہ میں امام غزالی نے مختلف جگہوں پر تنقید جو کی ہے تو ابن رشد اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں ابن رشد نے دیگر فلسفیوں کی طرح ایک تو یہی مضحقہ خیز انداز استدلال اختیار کیا ہے چونکہ اندلائل کا سمجھنا یہ خواست کا کام ہے اور عوام کے سامنے ان کی حقیقت کو بیان کرنا درست نہیں ہے لہٰذا اندلائل کی حقیقت میں اپنی اس کتاب تحافت میں کھول کر انہیں بیان نہیں کیا کیونکہ یہ کتاب عوام کے لئے لکھی ہے اسی لئے تحافت تحافت میں اسے اسے بیان نہیں کیا تو اینی وی ایٹس انبیلیویبیبل ہاو ویردلی اور چائلدلی ایٹس بیان اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ امام غزالی کو سمجھنے میں لوگوں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی اچھا اب آ جائیں ایک دو باتیں آپ سے تحافت تحافت جو ابن رشد نے لکھی اس سے آپ کو انہی کے زبانی کچھ الفاظ المثبت فی کتب تحافت لی ابی حامد فی تصدیق والاقناع وقصور اکثر عن رتبت الیقین تو یہ پیج 55 پر تحافت تحافت پہ آتا ہے یعنی اس کتاب میں ہمارا مقصود یہ بتانا ہے کہ ابو حامد الغزالی کی کتاب تحافت الفلاسفہ میں جو بیانات اور دلائل مذکور ہیں استدلال کی روح سے ان کا کیا درجہ ہے اور دیئے کہ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو یقین کے رتبے سے نیچے ہیں بیعینی ہی اسی طرح کا مضبون لفظوں کے ذرا فرق کے ساتھ پیج 82 پر بھی موجود ہے یہ پوری انہوں نے آگے عبارت لکھی ہے پیج 82 پر یہ اس کے اندر بلکل آگے پیچھے وہی معاملات ہیں اور اس کا جواب پھر ڈاکٹر سلمان دنیا نے اپنی کتاب میں دیا ہے اور اس میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے اپنی کتاب تحافت الفلاسفہ میں اپنے عقیدے کو قطعی دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوئی ایسا درپے نہیں ہے بلکہ یہ کام انہوں نے اپنی ایک اور کتاب قواعد العقائد میں کیا ہے یہ احیاء العلوم کا حصہ ہے اس کتاب تحافت میں ان کا مقصود محض فلاسفہ کے دلائل میں اشتباہ کی گنجائش نکال کر دکھانا ہے جنہیں فلسفی ریاضی کی طرح قطعی طور پر سمجھتے ہیں فلاسفہ نے اسے ایسے کہ لیا کہ بھئی اسے بس ایسے ہی مان لو یہ ایسے ہی ہے تو امام غزالی نے اس پر ان کی گرفت کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور امام غزالی اس بات کو جانتے ہیں اور اس کو انہوں نے بازابتہ اپنی کتاب میں کئی مقامات پر اس کا اظہار بھی کیا ہے اچھا اسی طرح ابن رشد کو اگر آپ پڑھے نا تو انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں بھی بو علی سینہ اور فرابی ان کو ڈیفنڈ نہیں کیا ان کے وکیل نہیں بنے تو یہ بات بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے لکھی ہے بلکہ شکوا کرتے ہیں الٹا کہ انہوں نے یعنی ان دو حضرات نے ابن سینہ اور فرابی نے تو الٹا حکمائی یونان کے اصل مذہب کو بگاڑ دیا ہے اور اس کی درست تشریح نہیں کی اور انہوں نے ابن سینہ کے موقف استدلال اور اقوال کو بلکل آپ نے ایسا کہے کہ یہ سو فستائی ہیں تحافت تحافت کے پیج 237 اور خطا ہیں غلط ہیں غیر صادق ہیں مختلف صفات پہ آپ کو اسٹیٹ لنے جائیں گی پیجز 237 298 326 407 مختلف پیجز پہ تو آئی ہوپ یہ ساری جو تفصیلات آئی میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں ان کا مقصد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اچھا آپ ابن رشت کے جو فالورز ہیں جو ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں ان سے بس ایک ہی سوال کرنا بنتا ہے کہ آخر آپ ابن رشت کے پیچھے کیوں اتنا اسے رہنوبہ بنائے پھر رہے ہیں کیا آپ پسے پردہ چونکہ امام غزالی سے بغض رکھتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے آپ ابن رشت کا سہارہ لے رہے ہیں یا کیا وجہ ہے اور یہ جو تمام تفصیلات ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تو جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا آپ بھی کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں مقاسد الفلاسفہ امام غزالی اور اسی طرح تحافت الفلاسفہ امام غزالی اور اسی طرح تحافت التحافت ابن رشد اسی طرح ہدای الحکمہ اثیر الدین ابحری اور اسی طرح طبقات شافعہ تاج الدین السبکی تاریخ فلاسفہ الاسلام اسی طرح مقدمہ ابن خلدون اسی طرح حکماء اسلام علم الکلام یہ تمام کتابیں یہ موجود ہیں اور ان کے تفصیلات میں آپ اگر جانا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو you can do that I hope this answers the question السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ